اگر وہاں کوئی بلوچی عورت مسافہ کسی سے نہ کرے تو یہ سمجھے جاتا ہے کہ یہ اس کا کوئی ناؤزباللہ یار ہے کوئی دوست ہے اور وہاں مسافہ پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لیے رواج مختلف جمعوں پر مختلف پائی جاتے ہیں اور ان کو کسی حد تک پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کیا کنوں رکھتے ہیں کیا اس کی وجہ ہے اور کیا اس کے اندر فلسفہ پائی جاتا ہے میں اس رواج کو اچھا رواج نہیں کہہ رہا ہے مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف علاقوں میں بعض دفعہ مختلف رواجوں کی وجہ سے بعض دکتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے بعض دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ چوری زفر اللہ خان صاحب غزیرہ طرح انہو نے ذکر فرمایا تھا کہ حضرت مسلم عبود سے غالبا بات ہو رہی تھی یہاں لندن میں 255 کی بات ہے کہ بعض دفعہ ایک عورت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے مسافہ کے لیے اچانک اس کو پتا نہیں کہ ہم مسافہ نہیں کرتے ہیں اگر ہم مسافہ کریں تو یہ مشکل کہ اسلامی معاشرے اور تحجیب میں یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا اور اگر نہ کریں تو بعض دفعہ اتنا سخت رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ عورت اس کو اپنی رسوائی اور ذلت سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا گناہ بن جاتا ہے کہ کسی کی سارے معاشرے میں حسائی کا مجھے بنے انسان اور وہ سمجھے کہ مجھے حکیر اور گھٹیا سمجھ کے لدکار دیا گیا ہے تو ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں چوہش صاحب نے کہا کہ میں تو پھر بعض دفعہ عام میرا دستور نہیں ہے اور عمر بھی ان کی ایسی تھی جس میں مزاکہ کم سے کم ہو سکتا تھا کہ میں کر لیتا ہوں لیکن یہ اس کی پیشنیز حکمت ہے تو یہ وہ سرحد کی چیزیں ہیں جن میں ادھر بھی قدم پڑھ سکتا ہے ادھر بھی پڑھ سکتا ہے نیت کا ذرا سبھی خلل واقعہ ہو جائے تو وہ قدم صحیح سمت کی وجہ غلط سمت میں بھی پڑھ سکتا ہے اس لیے احتیاط بہرحال بہتر ہے استغفار سے کام لیں اور احتیاط سے کام لیں بعض لوگ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اس کو شعبہ بنا لیتے ہیں اور یہ بیماری پھیل رہی ہے میں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں بیسہ نہ برا نہ سمجھیں اس لیے سمجھانا چاہیے پیار سے اور میں نے دیکھا جب بھی ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں بات سمجھ جاتے ہیں سویڈن میں ایک دفعہ یہ سب واقعہ پیش آیا ان کو میں نے وجہ سمجھائی ہم ایک سٹور میں گئے تھے تو وہاں ایک خاتون دیکھ کر متاثر ہوئی ہے ہماری طرز سے آتیہ آکے ہاتھ بڑھا دیا میں نے ان کو سمجھایا پیار سے میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں عورت کی عزت کا ایک مقام ہے اور اس عورت کے احترام کے خلاف سمجھتے ہیں کہ غیر مرد اس سے مسافہ کریں یہ جب بات کہی تو ان کو بہت پسند آئی کیونکہ بات کہنے کا طریق ہوتا ہے اگر میں یہ کہتا ہے کہ یہ مرد عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے تو اس سے وہ سمجھتی کہ عورتوں کی تحقیر کی جاری ہے کی جاری ہے اور اس زمانے میں اس بات کو اس معاملے میں عورتیں بڑی حساس ہیں کہ ہم سے تحقیر کا سلوک نہ ہو مرد اپنے آپ کو بالا تو نہیں سمجھتے تو جب میں نے کہا کہ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے احترام میں کسی قسم کی یعنی ان کا کوئی فعل عورتوں کے احترام کے خلاف ہو اور پھر کچھ اور سمجھایا تو بالکل ٹھیک سمجھ گئی ہیں ہستی کھیلتیوں نے شکریہ ادا کیا اور جاتی زفا پھر وہ جس تو جو طرز ہے یوں کر کے مجھے مصافہ کیا کہ ہاں میں بات سمجھ گئی ہوں ہندووں میں یہ دیکھیں یہ روایت کتنا اچھا ہے ہندو خواتین مصافہ کی بجائے ہاتھ کر کے یوں کرتی ہیں تو اشارے سر کے اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے آپ اپنے احترام کو ظاہر کر سکتے ہیں اتنے کافی ہے اور رفتہ رفتہ آپ کی معاشرے کی خوبیاں ان میں پھیلنے شروع ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ